چلے خبروں میں آگے بڑھیں گے جہاں مدھا پردیش سرکار دوارت جواری کیے گئے بھوپال کے ماسٹر پلان پر کانگرس نے سوال اچھا دیئے ہیں اور کانگرس نیتا اور پورو منطری پی سی شرما نے پریس کانفرنس کر اس ماسٹر پلان کو امیروں اور گریبوں کے بھی چکھائی بڑھانے والا بتا دیا ہے انہوں نے کہا ایک سرکار اسی اوزنا کے ذریعے اپنے پانچی کے نیتاؤں کو فائدہ پہنچا رہی ہے سنیے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ہم ابھی شکریہ تے رہے کہ وکاس کی بات کر رہے ہیں ماسٹر پلان نہیں تو کائے گا وکاس کس بات تو وکاس کر رہے ہیں یہ دویار پانچ کے ماسٹر پلان سے پورا بھوپال تب سے آپ تک چلتا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے یہ جب لے کے آئے ماسٹر پلان تو اس میں لمبی حیرہ فریقی اور دمو میں گنگا جمرہ اسکول کا دھرمانترن کا معاملہ لگتار اب طول پکڑتا جا رہے ہیں اور اس پر اب سرکار نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے جس کے بعد اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے بھی جو ہر کمپ مچ گیا ہے بتا دے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھوپال کے آشو کا گارڈن اسٹیت گنگا جمرہ وینس ویئر نام سے جو پروپورٹی ہے وہاں تالہ لٹکا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب سے دمو کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے ہی یہ لوگ فرار ہیں اور موقع سے زیادہ جوانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمباداتا جتیندر شرما دمو کے گنگا جمرہ اسکول میں جس پرکار سے دھرمانترن کا ایک گھنونا کھیل چل رہا تھا اس کا ایک کنیکشن بھوپال سے بھی نکل کر آیا ہے دراصل اب جو گنگا جمرہ سے جڑی ہوئی پروپورٹی ہیں اس کو لے کر نگر نگم حساب مانگ رہا ہے اگر آزانی بھوپال کی بات کریں تو اشکو گائیڈن میں بھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بیلڈنگ یہ بھی گنگا جمرہ کے نام سے ہی ہے جس کا یہاں پر پتہ لگا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو محمد راشد ہے وہ ادریس خان کا رشتدار بتایا جا رہا ہے لیکن جب سے اس کیس کا خلاصہ ہوا ہے تب سے یہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر اب کوئی بھی نہیں ہے تو گنگا جمرہ اسکول کا جو معاملہ سامنے نکل کر آیا تھا اس کے بعد سے لگاتار مدیبردیش میں جو ہڑکم پہ ہے وہ مچا ہوا ہے کہ کس پرکار سے دھرمان درڑک آئے گھنونا کھیلے وہ اسکول میں کیا جا رہا تھا معصوم بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ وہ واش کیا جا رہا تھا جس کے بعد اب لگاتار جو پروپٹیز ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے ان کو کوریدہ جا رہا ہے یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ایسے اور پروپٹی ہیں مدیبردیش میں آخر گنگا جمرہ کی کہاں کہاں بنی ہوئی ہے ویڈیلنسٹ انور کے ساتھ جیتیندر شرما تو دم ہو کے گنگا جمرہ